بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو کیٹل مارکٹ کراچی اینڈ پاکستان میڈیا ٹوڈے دوستو آج کی ویڈیو میں میں اپنے اور آپ کے شوق کے لیول کو انشاءاللہ نیکس لیول کے اوپر لے کے جانے والا ہوں امید ہے اس کے اندر میں انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤں گا آپ لوگ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا آج زرار کیٹل فارم کی خانپور کی برانچ جو ہم وزٹ کرنے آئے ہیں اور یہاں پر جو ان کا بریڈنگ سیٹ اپ ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ ایک ایک بچہ ایک سے بڑھ کر ایک ہے دیکھ کے انشاءاللہ دل آپ کا باغ باغ ہو جائے گا تو چلتے ہیں آگے چل کے ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو کینڈلی لائکیں شیئر ضرور کریے گا مزید ویڈیو اس کے لیے کیٹل مارکٹ کراچی کو سبسکرائب کر لیں چلیے جی ویڈیو دیکھتے ہیں اچھا جب میں کہہ رہا ہوں کہ نیکس لیویل کے اوپر شوق ہو رہا ہے تو اس کی وجہ بھی ہے نا بھی ایسے تو نہیں کہہ رہا اب یہ دیکھیں یہ کراچی نہیں ہے خانپور ہے لیکن یہاں پر بھی جس طریقے سے ذرار کٹل فارم کے ایک وہ چل رہا ہے سارا سیٹ اپ چل رہا ہے یہ توڑی کا انہوں نے چھانا بنایا ہے اگر مبین تم قریب سے دیکھاؤ یہ پوری نیچے اس پر نا ایک جو لوہے کی ایک جالی ہوتی ہے وہ لگیوی ہے اور یہاں سے توڑی کے اندر جو مٹی آ جاتی ہے اکثر اوقات تو اس کو جو ہے انہوں نے یہ چھاننے کے لیے بنایا ہے پہلے یہاں سے جو ہے ساری توڑی چھانتی ہے مٹی نیچے گر جاتی ہے اور اس کے بعد ساف توڑی اوپر رہ جاتی ہے اچھا گندم بھی جو ہے وہ ماشاءاللہ جس فصل میں ہم نے بھی انٹرو بنایا تھا وہ گندم کی فصل بھی نہیں کی اپنی ہے اور ساتھ کے ساتھ یہ چھاننے کا سسٹم بھی ہوتا ہے بچوں کی جو ہے وہ ماں بھی موجود ہیں تو جو ان کی فیڈنگ ہو رہی ہے دودھ وغیرہ کی وہ ڈیریک اپنی ماں کے ذریعے ہو رہی ہے تو بہترین سیٹ اپ انشاءاللہ فیوچر کے چیمپئنس اب آگے چل کے دیکھتے ہیں بھائیوں کوئی بھی بات سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ بھی ڈیفائن کرنے سے پہلے پہلی ریکویس اپنے بھائی کی لازمی ہے آپ لوگوں نے کرنی ہے بھائی کمنٹ کریں یا نہ کریں دل سے تین مہینے پہلے فینٹم کی میں نے ویڈیو بنایتی زرار کٹل فارم کی تب سے میں زین بھائی کے پیچھے لگاوا ہوں بھائی یہ مجھے سیٹ اپ دیکھنا بھی ہے آپ کا اور اپنی آڈینس کو بھی دکھانا ہے بہت ریکویس کے اوپر جو ہے نا آپ کو یہ ہیرے نگینے دیکھنے کو مل رہا ہے بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ موہ تو اٹھائیے تھوڑا سا اوپر ابھی زرہ دیکھو اس کی جھالر ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے دیکھیں سارے بچے تو آپ کو ان کے نہیں کور کر پاؤں گا ایک ہی ویلوگ میں ماشاءاللہ بہت زبردست بڑا سیٹ اپ ہے لیکن جو جو دکھاؤں گا وہ بھی دیکھ کے انشاءاللہ دل خوش ہونے والا ہے بہت ہی بہترین ماشاءاللہ پیور چولستانی گلابی بچہ اور کیا ہی کہنے اس کی بیوٹی کے میں کیسے ڈیفائنڈ کروں آپ کے سامنے بھائی ایسی جھالر یہ جھالر لیئرز دیکھو ذرا اس کی تیبت ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا ہم نے لاس ویڈیو بنائی تھی فینٹم کی اس کے اندر ہم نے ایک بون سٹرکچر اور جو باڈی کا ایک فرم ہے وہ ڈیفائن کیا تھا سارے بچے اٹھا کے دیکھئے گا ایک ایک بچے میں آپ کو سیم تقریباً اس کے اندر جو ہم نے کلاسیفیکیشنز بیان کری تھی وہ اس کے اوپر آپ کو پورا اترتا ہو انشاءاللہ دیکھے گا اللہ نے چاہتو بہت ہی بہترین بھائی اللہ پاک نظر بچ سے بچائے اس کو میں چاہوں گا کہ ہم تھوڑا سا کھول کے آپ کو اس کی رننگ وغیرہ بھی دکھا دیں اور ایک اور چیز ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے ابھی اس کا فل سائز موبین پیچھے جا کے دکھاؤ تھوڑا سا فل سائز اس کا دیکھیں اور اب آپ لوگوں نے گیس کرنا ہے کہ اس کی ایج کیا ہے اسی کلپ کے اند میں میں آپ کو انشاءاللہ اس کی ایج بتاؤں گا یہ دو دات ہے دو دات ہونے والا ہے پکا کھی رہا ہے دیڑ سال کا ہے دو سال کا ہے کیا ہے یہ آپ نے گیس کر کے بتانا ہے میں پھر انشاءاللہ آپ کو بھی تھوڑی در میں بتاتا ہوں آئیں بھائی اس کو کھولیں تھوڑی سی اس کی ہم واک بھی دیکھنا چاہیں گے دیکھیں جی ماشاءاللہ فیوچر چیمپین بھاگتے ہوئے اوہوہ پھل مستیوں میں بہترین 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 بھائی یہ بچہ جو ہے نا وہ صرف اور صرف سات مہینے کا اس وقت اللہ پاک نظر بچ سے بچائے اگلے سال انشاءاللہ اللہ نے چاہتا ہوں زرار کٹل فارم کی کراچی والی جو برانچ ہے وہاں پر آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا فیلحال یہ خانپور والی برانچ میں جو ہے وہ نشو نوما پا رہا ہے اچھا نیکس ہمارے ساتھ موجود ہیں فیوچر کے فینٹم یہ فینٹم والے پرینڈ میں ہے جو ابھی زرار کٹل فارم پر فینٹم آپ کو دکھایا تھا ویڈیو میں پورا اسی کا حو بہو اور یہ پرینڈ جو ہے میں سمجھتا ہوں میری ویکنیس ہے مجھے اتنا پسند ہے یہ پرینڈ کے میں بہتا نہیں سکتا ابھی آپ یہ دیکھنے جو کاند کان اس کے دیکھنے یہ دیکھنے اس کے کاند کہاں تک آرہے ہیں اس کی یہ چہرے تک آرہے ہیں اس کی ناک تک آرہے ہیں جب یہ بچہ تھا چھوٹا تھا تو اس وقت پیدا ہوا تھا مہینے بھرکا بھی نہیں تھا اس کے لئے پورے ناک کو ٹچ کرتے تھے اس کے لئے تو یہ بچہ برہمن کے اندر ہے اللہ پاک نے چاہتا ہے تو یہ کس وجود پر جائے گا ابھی آپ اس کو دیکھ لیں اور دوہزار تیس میں انشاءاللہ جب یہ ضرار کردل فارم پر اترے گا وہاں والی برانچ پر کراچی والی پر تو پھر آپ کو انشاءاللہ نظر آئے گا کہ یہ چیز کیا ہے ابھی تھوڑا سا مبین اس کو فل فریم میں بھی دکھاؤ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ حولہ اللہ قوتہ اللہ باللہ کیا ہی بات ہے بھائی کیا ہی بات ہے بھورا بچہ موزہ پرنٹ اگین میری پسندیدہ ترین بیوٹی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک نظر بچ سے بچائے بہت ہی بہترین بہت ہی امدہ بہت ہی عالی بیٹا ادھر سے تھوڑا سا دکھاؤ تھوڑا سا ادھر ہو جاؤ تو اپنے حسن کے جلوے تو دیکھنے دو ہمیں آرڈینس کو دکھا تو دو تم ہو کیا چیز ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ پاک نظر بچ سے بچائے ہاں بھائی اس کا کوئی نام سجیسٹ کرنا ہے فینٹم تو اس کے جیسے ایک موجود ہے بھولا رکھ دیں تو وہ اچھی بات ہے لیکن دیکھتے ہیں کیا سجیشنز آتے ہیں آپ لوگ کے سجیشنز انشاءاللہ جین بھائی کو دکھاؤں گا اور ان کو ریکیمنٹ کروں گا چلیں جی چلیں جی نام تو سجیسٹ کر دیں گے آپ لوگ انشاءاللہ لیکن میں نے بھولا آپ کو ایک اس کی بھی چال دکھا دوں کیا ہی مہترین بیوٹی ہے ماشاءاللہ اللہ حولہ اللہ قوة اللہ باللہ اچھا یہ بات بتا دوں یہ بچے فور سیل نہیں ہیں کوئی سبھی بچے ہیں ان کے اندر ماشاءاللہ اللہ حولہ اللہ قوة اللہ باللہ نیکسٹ بیوٹی جو ہے نا آپ کے سامنے ہے یار میں کیا بتاؤں یار اللہ پاک نظر بچ سے بچائے بس میرا بار بار لٹرلی ایسا ڈر لگ رہا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ ان کو کسی کی نظر لگے ماشاءاللہ بھولتے رہی ہے کہ اللہ پاک نظر بچ سے بچائے اس کی جھالر دیکھیں اس کی ایچ ان ایوریتنگ اندر سے ایک جل جو ہے نا ایک ایک روان روان وہ گلابی ہے بھئی ماشاءاللہ ابھی آپ اس کی چھوٹی سی ایج کے اوپر بہت چھوٹی ایج ہے اس کی سمجھ لیں آپ چاہیں تو گیس کرنا چاہیں گیس کر سکتے ہیں اس کے اوپر اس کا جو وجود ہے جو اس کا ایک بناو ہے ٹھیک ہے وہ بتا رہا ہے کہ انشاءاللہ یہ نیکس ڈیئر کہاں پہنچے گا جو شوقین ہیں جو شوق کرتے ہیں جو مال پالتے ہیں وہ اس کو دیکھ کے آئیڈیا کر سکتے ہیں بھئی ماشاءاللہ اللہ پاک نظر بچ سے بچائے ظاہری بات ہے ضرار کٹل فارم نے جب اپنے فیوچر کے لیے رکھے ہیں تو کچھ دیکھ کر ہی رکھا ہوگا نا ایسے ہی تو نہیں ان کو رکھ لیا ہوگا اور اتنی لمبی ان کے اوپر ایک پلاننگ ہو رہے گی یہ روزانہ دودھ چل رہا ہے اچھا ابھی سے میں نے دیکھا کہ ان کو پر گھید تیل وہ ابھی سے چل رہا ہے بھی ماشاءاللہ اور اس ایج سے جب یہ فارم والا ورنڈا کھا رہے ہیں ٹھیک ہے اور اپنی خالص گندم کھا رہے ہیں یا کی کھیتوں کی تو جب یہ دوہزار تئیس میں پہنچیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہ تو کیا وجود ان کا بنے گا اللہ پاک نظر بچ سے بچا ہے یہی چیز جو ہے نا اگر میں سمجھتا ہوں ہر فارمر کرنا سٹارٹ کر دے بریڈنگ سیٹ اپنا ڈال لے تو ایک تو اس سے نسل بھی بہت بہترین ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ جو نسل آہستہ اس سے خوبصورت جانگروں کی ختم ہوتی جا رہی ہے بہت زیادہ کوسلی ہوتی جا رہی ہے وہ ریشو بھی جو ہے وہ انشاءاللہ کم ہو جائے گا لیں جی آپ کو جو ہے پھوڑے سے اس کے ششکے بھی دکھا دیں ماشاللہ لا حولہ لا قوات اللہ بللہ ماشاللہ 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 اچھا جی نیکسٹ بیوٹی جو آپ کو دکھا رہا ہوں اس وقت ماشاللہ ماشاللہ سب سے پہلے تو میں ماشاللہ بولتا ہوں اس کے علاوہ کوئی ان کی بیوٹی ڈیفائن کرنے کے لیے اس سے بیسٹ ورڈ ہوتا نہیں ہے میرے پاس اس لئے آپ لوگ بھی کنجوسی نہیں کریے گا ماشاللہ لازم بولیے گا اس میں بھی آپ کو کچھ بیوٹی ایلیمنٹ دکھاتا ہوں پہلے آپ دیکھتے جائیں اور آئیڈیا کرتے جائیں کہ اس کی کیا بیوٹی پوائنٹس ہیں بھئی ماشاءاللہ سب سے پہلے واضح جو اس کی جھالر کی جو لیئر کی میں نے بات کری ہے تہ بتہ بتہ ماشاءاللہ تہ بتہ کیا بات ہے کیا ہی بات ہے اللہ پاک نظر بچ سے بچا ہے دوسری چیز جو اس بچیوں میں پورے ان کی کلیکشن میں نیکس لیئر کی سب سے زیادہ یونیک ہے جس ویسے میں نے نکلوائی بھی ہے یہ بچیا اور وہ ہے اس کی جو گردن ہے نا اور گردن اور سلامی کے درمیان جو گیپ ہے وہ بہت کم ہے ایک بالش کا گیپ ہے خالی یعنی چھوٹی گردن ہے بچیاوں کے اندر ایک تو یہ چھوٹی گردن بہت کم ہوتی ہے ٹھیک ہے اور بچیاں یا بچھرے جس میں بھی یہ چھوٹی گردن ہوتی ہے نا وہ بہت ہی اس کی بیوٹی کے اندر جو نا وہ پلس پوائنٹ ایک ایڈ کر دیتی ہے دیکھیں بچھیا کو میں کچھ بھی نہیں کروں گا نہیں ہمیشہ اپنی گردن اٹھا کر رکھے گی کھڑی رکھے گی گردن تو اس میں جو جانور کا ایک لکھ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے ابھی دیکھیں ابھی بچھی ہی ہے لیکن جب یہ دوہزار تئیس میں اپنے جوبن پر پہنچے گی پھر آپ اس کو انشاءاللہ دیکھئے گا آج کی ویڈیو لوک کر کے رکھ لیں سارے اپنے پاس اب اس کا تھوڑا سا میں آپ کو وائیڈ میں بھی جو ہے نا وہ باڈی سرکچر دکھاتا ہوں بھئی فریم دیکھیں ٹانگوں کا فریم دیکھیں ذرا کمر کی چوڑائی لام ایچ این ایوریٹنگ اور کیسے پاؤں کھول کے کھڑی گیا ماشاءاللہ اچھا تھوڑی سی سکی میں بیک بھی ڈیفائن کرنا چاہوں گا سب سے پہلی چیز یہ دیکھیں بیک پر یہاں پر چونچ نہیں ہے جو آپ نے دیکھا ہوگا جانوروں کی یوں جا رہی ہوتی ہے یہاں پھر نیچے بلکل ایک سلوپ بن رہا ہوتا ہے ایک تو وہ چیز نہیں ہے دوسرا جو ایک وہ ہوتا ہے نا یہاں پر آنے کے بعد بلکل ایک خم ہو جاتی ہے اور بلکل ایسے لیڑ جاتی ہے کمر کیونکہ وہ اسٹرکچر جو ہوتا ہے اس میں بیک بنانا بہت مشکل ہو جاتا ہے چوڑائی تو کمر کی ایک ہے ہی ہے لیکن یہ ایک چیز جو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں اگر یہ کمر اس کی ایسے ہوگی آپ نے بہت سارے جانوروں کی دیکھی ہوگی یہاں سے آنے کے بعد بچیاں کی ایسے ہوتی ہے اس کے اوپر ایک تو زیادہ گوشت یہاں پر ٹھہرتا بھی نہیں ہے اور اتنی ایزیلی جو ہے نا اس کا بیک جو ہے وہ پچھا جو ہے وہ بنتا نہیں ہے اور یہ ابھی یقین کرو یار کچھی کھیری ہے بس اتنا بتا سکوں گا میں آپ کو پکی کھیری بھی رہی ہے نیکسٹ ایئر جا کے جو ہے یہ اللہ نے چاہ تو دو دانت کرے گی اس کو بھی بھائی ایک مرتبہ چلا کے بھی میں دکھانا چاہوں گا تاکہ اس کی جو چال کی بیوٹی ہے نا وہ بھی آپ کو نظر آئے جس طرح یہ پاؤں کھول کھول کے چلتی ہے ونس اگین کیا ہی بات ہے بھائی اللہ پاک نظر بچ سے بچائے اس کا نام آپ لوگ چاہیں تو بھائی سجیسٹ کر سکتے ہیں کیونکہ بچیاں میں ایک ہی بچیاں دکھا رہا ہوں تو میں سمجھ جاؤں گا اور ایک ہو سکتا ہے اس کے بعد اور دکھا دوں تاکہ بچیاں لورز ناراض نہ ہوں کہ بچڑے زیادہ دکھا دیئے بچیاں نہیں دکھائیں ایک ہو سکتا ہے اس کے بعد ابھی اور دکھائیں پہلے اس کی چال دیکھتے ہیں چلائیں چلائیں ماشاءاللہ چلائے کے لگے آنا بھگانا نہیں چلائے کے آرام سے لیکن وہ چلنے والی نہیں ہے نا وہ بھاگنا والی چیز ہے بھائی ماشاءاللہ کیا بات ہے اللہ بھاگنا تو نے اس سے بچائے چلنے جی اب لاسٹ بٹ نوٹ لیسٹ آخر کے لیے میں دو نگینے نہیں بولوں گا اس وقت تتلیاں بولوں گا تتلیاں نکال کے رکھیں آپ لوگوں کے لیے تتلیوں کو دیکھیں اپنا شوق پورا کریں چلیے بھائی لے گا را جاؤ تتلیوں کو ماشاءاللہ 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 ہیں پہلے ان کی اک اڑان دکھاؤ ہمیں تتلیوں کی اس کے بعد ان کی بیوٹیز بھائیلٹ کریں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے کیا بات ہے بھائی کیاِ ہی بات ہے اللہ پاک نظرِ بچ سبچائے ماشاءاللہ سبحاناللہ لازمی بولنا ہے بھائی کیا بات ہے اللہ پاک نظر بچ سے بچا ہے بہت ہی بہترین بہت ہی عالی بہت ہی امدہ تطلی دائریکٹ اندر چلی گئی اپنے باغیچے میں ایسے تو شریف ہے مجھ سے فیملیر نہیں ہے مجھ سے بہت ڈر رہی ہے نیا بندہ ہے نا اس لیے میں نیا بندہ ہے اس لیے مجھ سے ڈر رہی ہے کیا کر سکتے ہیں آئے 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 لیٹرلی کتنا سکون مل رہا ہے آپ لوگ کو اندازہ نہیں ہے کسی جانور پر کچھ ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے دیکھتے رہو بس اپنا شوق پورا کرتے رہو سبحان اللہ ماشاءاللہ بولتے رہو اتنی سی ایج میں ذرا اس کی ہو دیکھو لیئرز دیکھو جھالر دیکھو ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور یہ ٹیکسٹر جو ہے نا اس سال میرے خال سے اتنا زیادہ ٹرینڈنگ میں نہیں ہے بٹر فلائی ٹیکچر لیکن اگلے سال مجھے لگتا ہے اس سال پانڈی کا ایک ٹرینڈ چلے ہے بلیک اور وائٹ پانڈی کا اگلے سال کا ٹرینڈ میرے خیال سے یہ ہوگا فیوچر ٹرینڈ ابھی سے ما شا اللہ زرار کیٹل فارم پہ برپور بیوٹی میں موجود ہے ما شا اللہ اللہ حولہ و لا قوتہ اللہ بللہ کیا بات ہے بھائی کیا ہی بات ہے ما شا اللہ ما شا اللہ دونوں کے جانا وہ سمیلر پرنٹس ہیں اور دونوں کی ابھی سے جوڑی ہے جوڑی بن کر ہی انشاءاللہ اللہ چاہتا ہوں ان کو لانچ کریں گے نیکس ڈیئر ما شا اللہ ما شا اللہ ہاں بھائی مزہ آیا کی نہیں آیا لازمی مجھے کمنٹ کر کے بتانے بھائی میں تو کہتا ہوں میرے کراچی سے خانپور تک کا جو صفحہ آنا وہ سوارہ دو گیا دل خوش ہو گیا ما شا اللہ اللہ پاک نظر بچ سے بچائے آج کی ویڈیو فیلال اتنی ہی آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک این شیئر ضرور کریے گا مزید ویڈیوز کے لیے کٹل مارکٹ کراچی کو سبسکرائب کر لیں اور ذرار کٹل فرم نام یاد رکھیے گا انشاءاللہ دوزار تیس میں بم پھوڑیں گے ان کے ساتھ انشاءاللہ بہت مزہ آنے والے اسلام علیکم